السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ رکھا فرمایا آمین تیسری پہ رکھا فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہوا یا آپ نے تین دفعہ آمین کہا ہم نے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے اور آ کے فرمانے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ فرما سکے میں نے کہا آمین دوسری پہ قدم رکھا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو بڑاپے میں اور اس کی ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکا اپنی میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس پہ گھرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑے آپ پر درود و سلام نہ بھیجے میں نے کہا آمین میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کے واسطے رمضان کے مہینے میں ٹی وی کی جان چھوڑ دو موبائل کے اوپر ٹک ٹاک کی جان چھوڑ دو اپنے اندر سے غیبت چھوڑ دو اپنے اندر سے گناہوں کو چھوڑ دو ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دو ہر اس گناہ کو چھوڑ دو جس سے آپ اللہ کو ناراض کر کیوں اس مبارک مہینے کے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں لگا کے خود کو جہنم کا راہی بناتے ہیں کیوں خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیزی عظیم ہستی شفیق ہستی کی بددعا میں شامل کرواتے ہیں ایک بچے سے اس کی ماں کتنا پیار کرتی ہیں میرے نبی بچے سے ماں سے کئی گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اس نبی کی بددعا میں آتے ہیں ہم لوگ اپنے رمضان کے اوقات کو ٹک ٹاک دیکھنے میں گانوں کے سننے میں فلموں کے دیکھنے میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں کرنے میں ایسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں ایسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم خود کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم خود کو حضور کی بددعا میں لے کے جا رہے ہیں ہلاکت کا کیا مطلب ہے دعا ہوئی ہے ہلاکت کی وہ ہلاکت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہلاکت آخرت کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہلاکت جان کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہلاکت مال کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہلاکت صحت کی بھی ہو سکتی ہے وہ ہلاکت وقت کی بھی ہو سکتی ہے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو تو دیکھیں ہماری زندگی میں پہلے ہی بے برکتی بھرے ہوئی ہے ہمارے جان میں بے برکتی ہے ہمارے مال میں بے برکتی ہے ہمارے اوقات میں بے برکتی ہے ہم لوگ پورا دن صرف کرتے ہیں کام ختم نہیں ہوتے ہمارے بچوں کو دینے کے لئے وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے ماں باپ کو دینے کے لئے وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہماری بیمی کو دینے کے لئے وقت نہیں ہے ہمارے پاس کاروبار میں وقت پورا نہیں ہوتا آفیس کے ٹارگٹ ہم پورے نہیں کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ اس زندگی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اپنے روزگار کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اپنے کاروبار کی وجہ سے ہم پریشان ہیں محلے کے دوست اور یار کی وجہ سے ہم پریشان ہیں تو خدا کے بندوں یہ وقت ہے اپنی مغفرت کرانے کا برکات کو حاصل کرنے اس میں بھی اگر ہماری زبانوں پر قرآن جاری ہونے کے بجائے غیبت جھوٹ چگلی گالی گلوچ چل رہی ہے اس وقت بھی ہمارے کانوں میں تلاوت کے آواز جانے کے بجائے ازانوں کی آواز جانے کے بجائے اللہ کے ذکر اور اذکار کی آواز جانے کے بجائے گانے جا رہے ہیں فلموں کے ڈاراموں کے ڈیالوگ جا رہے ہیں ٹک ٹاک کی گندی آوازیں جا رہی ہیں ناپاک اور پلیت طریقے سے ہم یوٹیوب کو یوز کر رہے ہیں فیس بک کو یوز کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں پھر اصلاح کا وقت کب آئے گا ہم کب اللہ سے تعلق بنائیں گے ہم کب اللہ کو راضی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بھی تو وقت نکالنا ہے اللہ سے بھی تو لا لگانی ہے اللہ سے بھی تو پیار کرنا ہے یار وہ اللہ جس نے یہ آنکھیں دے رکھی ہیں کیا پیسے دے کی آنکھیں لے سکتے ہو شکر تو ادا کرو وہ اللہ جس نے ناک دے رکھی ہے جس نے زمان دے رکھی ہے جس نے داکھ دے رکھی ہے جن کو قبض کی بیماری ہے نا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ کھایا اور نکالنا کتنی بڑی نعمت ہے جن لوگوں کے حلق میں تکلیف ہوتی ہے زبانوں میں تکلیف ہوتی ہے موں میں دات نہیں ہوتے ان سے پوچھو کھانا کتنی بڑی نعمت ہے کھانا کمانا الگ معاملہ ہے کھانا کھانا الگ معاملہ ہے آنکھ جن کے پاس نہیں ہیں اندھوں سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے جو سن نہیں سکتے ان سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے کتنے لوگوں کو خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ دماغی طور پر باولے اور پاغل ہوئے ہوئے ہیں کتنے لوگ دل کی پھے پھڑے کی پیٹ کی آت کی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے آپ کو ایک بیماری میں ڈال کے کہیوں سے بچائے کوئی بندہ ایسا ہے کہتے ہیں میری تو آنکھ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی آنکھ نہیں ہیں کان بیچ دو ناک بیچ دو زبان بیچ دو ارے اللہ کے کتنے انعامات ہیں ان کو تو سوچو ان سارے انعامات کے عوض اللہ نے پانچ وقت کی نماز مانگی اللہ نے دل کا ایمان مانگا اللہ نے رمضان کے روزے مانگے صاحب نصاب ہو تو دھائی فیصد زکاة مانگی بہت زیادہ مال رکھتے ہو اپنے جسم پہ سہولت پاتے ہو راستہ امن والا ہے جا سکتے ہو طاقت رکھتے ہو تو حج مانگ لیا میرے بھائیوں بہت کچھ مانگ لیا کیا کچھ بھی نہیں مانگا اس لیے اللہ کے باستے ان تیس دنوں کو اللہ والا بن کے گزارے اللہ کی معرفت میں گزارے اللہ کی سوچ میں اللہ کو پانے کی فکر میں گزارے کر گئے نا تو میرے بھائیوں زندگی مزہدار ہو جائے گی کر گئے تو زندگی کا مزہدار گا اور نہیں کیا تو اللہ کے نبی کی بددعا تو ہے ہی اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جینے والا بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کرنے والا بنائے حضور کے عشق میں آگے بڑھ بڑھ کے دین کی دعوت دینے والا بنائے حضور کے کام کو اپنا کام بنانے والا بنائے حضور کے زندگی کو اپنی زندگی بنانے والا بنائے حضور کے طرح جینے والا حضور کی طرح مرنے والا بنائے اللہ تعاق ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ